کس طرح سے بھانگلہ دیش میں محمد علی جنہ کو فادر آف دا نیشن گوشت کرنے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے اس کے بھی مظہر الاسلام خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ورش پترکار بھانگلہ دیش سے ہمارے ساتھ پاکستان سے جو یہ نیا نیا عشق محبت ہو رہا ہے بھانگلہ دیش کا دیکھیں پاکستان کے عوام آج بھی بھانگلہ دیش کے لوگوں سے پیار کرتے ہو تو جیسے آپ سب کا پتا ہے کہ بھانگلہ دیش پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے والا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کی بانی قائد عظم محمد علی جنہ کی برسی بانگلہ دیش کی ڈاکا سٹی میں منائے گئی جب سے بانگلہ دیش ترپن سالوں سے حضاد ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہوا کہ بانگلہ دیش کے اندر قائد عظم محمد علی جنہ کی برسی منائے گئی ہو بانگلہ دیش میں فادر آب نیشن جو ہے وہ اب قائد عظم محمد علی جنہ کو مانا جا رہا ہے جس پہ جب یہ بات انڈین میڈیا نے بانگلہ دیش کے ایک سینئر اینکر سے یہ بات کی دونوں کے بیچ میں کافی تلخ کلامی ہوئی اور دونوں ایک دوسرے سے لائب شوک کے اندر بیڑھنے لگے تو چل یہ ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے بانگلہ دیش کے اندر پاکستانی قائد عظم محمد علی جنہ کی برسی منائے جاتی ہے ان کو فادر آب نیشن کہا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ انڈین میڈیا اور بانگلہ دیشی آئینکر کی بیچ میں کیسے لڑائی ہوتی ہے ریپورٹ دیکھتے ہیں بانگلہ دیش کی سرزمین سے ہو خبریں اپنے آپ میں حیران کرنے والی ہیں کہ آخر بانگلہ دیش کتنی تیزی سے اپنے آپ کو بدل رہا ہے پاکستان سے اچھے سمند محمد علی جنہ کی سوچ تو یہ تھی کہ جو اردو ویرو دی ہے وہ راشت ویرو دی ہے وہ دیش ویرو دی ہے دیکھیں یہ محمد علی جنہ کی سوچ نہیں تھی صرف اور صرف سامنے پاکستان نظر آ رہا ہے پاکستان اور بانگلہ دیش اصل میں تو ایک ہی تھے جس کو آجادی دلائی تھی بھارت نے انیس سو اکتر میں پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے اور آج وہی بنگلہ دیش پاکستان کی طرف جا رہا ہے میں آپ نے خودی ابھی مانا کہ بھارت کی مدد سے بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا آتا آج بھی پاکستان کے جو لوگ ہیں اس بات پر دکھی ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ کس طرح ہو گئے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک کی دیشتے ہیں اور ہمارے دو ٹکڑے ہو گئے یہ سارا کچھ پاکستان نے نہیں کیا تھا بلکہ پاکستان پر کابز کچھ لوگوں نے کیا تھا پہلے اپنے درشکوں کے سامنے کچھ اور فیکس رکھ دیتے ہیں پاکستان کی راہ پر نیا بنگلہ دیش یہ کیسے ہو گیا کیوں ہو گیا آخر بہت بڑی گلتی ہوئی ہے ہم اس چیز کو ایک پرکار انٹیلیجنس سے یہ نہیں پرک پائے کہ سیچویشن اتنی خراب ہو چکی ہے اومد جینا کو ایک پرکار سے فاتر آف نیچن کریں نہ کی مجیبر رحمان جس نے پس گئے ہیں ساری جو پالیسی جاری جس طریقے سے جنہ کے جنم دن کو جنہ جو کہ پاکستان کے بھی فادر آف نیچن ہے اور بنگلہ دیش کے بھی فادر آف نیچن تھے بھاردواز صاحب وہ کون سے الیمنٹ ہیں آج کی تاریخ میں پاکستان کے اندر جو بنگلہ دیش میں اس کٹر پنت کو ہوا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ نے ذکر کیا محمد یونس کا وہ تو کمپریٹیولی کافی لبرل مانے جاتے تھے نوبل پرائز وینر ہیں لیکن امریکہ کا بھی اس میں جو دقل ہے اسے کیا ہمیں بالکل پرے رکھنا چاہیے یا پھر وہ ایک ایسا بڑا انوالمنٹ اور بڑا پہلو ہے اس پورے پرکرن کا جس سے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا پرو امریکہ مانے جانے والے محمد یونس اس وقت بانگلہ دیش کے ستہ کی دھوری بنے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پاکستانی کٹر پنتیوں کو اس قدر بڑھاوہ مل رہا ہے بانگلہ دیش کی سرزمین پر یہ گھال میل کیسے ہو رہا ہے دیکھئے پاکستان کی جہاں تک سوال ہے پاکستان کا نرمان ہی انٹی انڈیا انٹی اندوستان کے بیس پہ ہوا ہے تو وہ اپنی جو راجنیتی ہے وہ اسلامیسٹ اور دھرم اور اللہ کے آدھار پہ امریکہ نے اس کو نشید روپ سے استعمال کیا اپنے فائدے کے لیے چاہے وہ رشیا کو سوویت یونین کو کنٹین کرنے کے لیے وہ ایک الگ حصہ ہے جہاں تک بانگلہ دیش کی بات ہے اور محمد یونوس کی بات ہے دو باتیں ساب ساب دیکھیں بانگلہ دیش میں دو فورسز ہمیسا موجود رہی ہے ایک جو 1947 میں جو اول مسلم لیگ ہے اسلامیسٹ آئیڈلوجی بھی بسواس کرتی ہے دوسری جو 1941 ہے جو سنسکرتی کی بات کرتی ہے اور جب جب 1947 کی فورسز وہاں پہ دکھل لندہ جی کرتی ہے جب جب وہ انٹروین کرتی ہے جب جب ہاوی ہوتی ہے تو بنگالی رییکٹ کرتے ہیں 1971 میں رییکٹ کیا 1989 میں رییکٹ کیا 2006 میں رییکٹ کیا اور مجھے لگتا ہے آگے بھی رییکٹ کرے گی جہاں تک امریکہ کی بات ہے اور محمد یونوس کی دیکھیں ہو سکتا ہے امریکہ کے ارادے ہے کہ بھئی لیبرل ڈیموکریسی کی بات کرنے کرنے کا ہو لیکن امریکہ ٹریک ہو چکا ہے اسلامیسٹ اور چائنا کے نیکسس میں یہ امریکہ کو سمجھنا پڑے گا جیسے وہ افغانستان میں ٹرپ ہوا جیسے وہ ایران میں ٹرپ ہوا یہ بات اور محمد یونوس کی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں محمد یونوس کی امریکہ اور چائنا کی سوچ ایک ہے کیا نہیں نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں سوچ ایک نہیں ہے امریکہ بھارت کے ساتھ زیادہ کھڑا اور نجر آتا ہے کیونکہ چائنا اور اسلامیسٹ دونوں کے خلاب امریکہ اور بھارت ایک ساتھ ہے لیکن جہاں پہ محمد یونوس کی جتنی بھی پولیسیز ہیں کیونکہ ان کی جو انٹریم گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ سارے جماعت اسلام اور بین پی کے کارڈر ہے بین پی کے ٹائم میں انہوں نے سرکیا ہے وہاں پہ حباجت اسلام کا ڈیپٹی وہاں پہ ابھی منیسٹر ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ کوئی بھی پولیسی ہے وہ سیدھی اسلام کی طرف اور پاکستان کی طرف دھاکیل رہی ہے آپ اگر امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو سیواز سر تو امریکہ تو تب ہی جکتا ہے جب کوئی اسامہ بین لادن اٹھتا ہے ایک دن اور 9-11 کرتا ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ تیرونیزم ایک خطرہ ہے جہاد ایک ایسی چیز ہے جسے لڑنا ہے اور اسلامی کٹرپنت ایک سمجھ سے آہے گلوبل کیا وہ کوئی انتظار کر رہے ہیں اگلے 9-11 کا سیواز سر دیکھو روی اس میں سمجھنا پڑے گا واقعی امریکہ کی جو پالسی ہے بنگلہ دیس کو لے کے حد دم فیل ہوئی ہے 1971 میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا نہ کی ایک پرکار جنوسائیڈ ہو رہا تھا اور ابھی آپ دیکھیں ہو کہا رہا ہے جبکہ صافت نظر آ رہا ہے کہ اسلامیسٹ فورسز آ رہی ہیں بنگلہ دیس میں اور جو پریشر ڈالا ہے سی آئی اے نے بھی اس کی بھی ایک وجہ ہے جس کے کارن سیکھ حسینہ کی جو سیٹ وہاں سے گئی اور اس کو بھاگنا پڑا کیونکہ اس کا ایک ہی نظریہ ہے کہ کسی طریقے سے بنگلہ دیس کا جو سینٹ مارٹن آئی لینڈ ہے وہ ان کو مل جائے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنا ایریبین سی میں ایک بیس ہو جس سے وہ چائنیز کی مومنٹ کو ٹریک کر پائیں یوں تو ان کو معلوم تھا کہ چین جو ہے ایک پرکار کوکو آئی لینڈ میں بھی اور کوہ کپو میں میانمار میں ہے تو ان کو اپنا انٹرسٹ تھا ان کو یہ نہیں نظر آیا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اسلامیسٹ فورسز بڑھاوا ہوگا وہ پورے ورلڈ کے لیے خطرہ ہے بھارت کے لیے خطرہ ہے بڑی وڈمنا کی بات ہے جب بنگلہ دیس کی بات آتی ہے بھارت اور امریکہ ایک پیج پہ نہیں ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے امریکہ اور چین ایک پیج پہ ہیں جبکہ ہونا نہیں چاہیے سچائی یہ ہے یہی تو سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر اس پورے ریجن کو لے کر جو میرا سوال بھی تھا سنجی جی سے کہ امریکہ اور چین کا رخ ایک کیوں نظر آ رہا ہے زمین علی صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کی عوام اس پورے ڈیولپمنٹ کو بانگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے کیسے دیکھتی ہے ایک پیسفل ریجن جو ہے وہاں پر اب آشانتی آشانتی نظر آ رہی ہے کیا ہونے والا ہے بانگلہ دیش کا آنے والے وقت میں مستقبل کیا ہوگا آس پاس کے دیشوں کے لیے یہ ریجن کہیں خطرہ تو نہیں بن جائے گا یہ ڈر ہے کیا کہیں نہ کہیں عوام میں نہیں اس وقت دیکھیں بانگلہ دیش میں جو صورتحال ہے اس سے پاکستان میں تو کوئی خطرہ نہیں بلکہ پاکستان کے لوگ اس سنس میں خوش ہیں کیونکہ اس سے پہلے جنہ کا واندام نہیں لیا جاتا جنہ جو کہ پاکستان کے بھی فادر آف ٹیشن ہے اور بانگلہ دیش کے بھی فادر آف ٹیشن تھے اس وجہ سے کہ جب ہندوستان سے اور ہندوستان اور پاکستان دونوں آزاد ہوئے تھے تو اس وقت بانگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا لیکن وہاں پر جو دوسری صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکن انفلوینس بڑھتا جا رہا ہے جس کو آپ کہہ رہے کہ جو آئر لینڈ وہ لینا چاہ رہے تھے اس کے بعد پھر وہاں پر صورتحال خراب ہوئی دیکھیں یہاں پر وہی والی بات آتی جو میں نے پہلے کہی تھی کہ ہر دیش اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑتا ہے اور اپنے اپنے مفادات یا اپنے اپنی پولیسیز کی حوالے سے وہاں پر مومن کرتا ہے اب چائنہ وہاں پر اس لیے مومن کر رہا ہے کہ وہاں پر بھارت کا آسر رسوک کم ہوگا تو چائنہ یہ کیا اچھا زمیر علی صاحب زمیر علی صاحب آپ نے ایک ریفرنس پوائنٹ اٹھایا پاکستان کا چائنہ اور امریکہ کے کانٹیکس میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا ایکسپیرینس پاکستان کی گورننس کا کیسا رہا ہے بھئی امریکہ کے ہاتھوں پاکستان کی آثورٹیز کٹ پتلی بنی رہی ہیں چائنہ کا بھئی انٹرونشن ابھی تو ہم نے دیکھا عمران خان گئے روس واپس لوٹے لوٹے ان کی گدی کھسا گئی سیدھا دیکھ رہا ہے کہ امریکن انفلوینس کیسا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کیا کہ پاکستان کا آپ تک کا سفر دونوں ساتھیوں کے ساتھ کیسا ہے اور بانگلہ دیش اگر ان کی گود میں بیٹھتا ہو تو اس کا حال کیا ہوگا دیکھیں پاکستان کو اس میں تو کوئی شک نہیں جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے وہ پاکستان میں جو اسلامی جہاد کے نام پہ بنائے گی ان کی جانے سے پہنچا گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تمام کے پیچھے سب سے زیادہ جو ہاتھ تھا یا سب سے زیادہ جو فائننس تھی وہ امریکن تھی اور امریکہ ہی وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو اس وقت جس حال میں پاکستان موجود ہے یہاں تک پہنچا ہے لیکن اب صورتیال چینج ہو گئی ہے اب دیکھنا یہ کہ بھارت کی سوری بنگلہ دیش کی ظاہر ہے اپنی پولیسیز ہیں وہ ایک آزاد دیش ہے تو وہ امریکن انفلوینس کس حد تک اپنے دیش میں نہیں تو سکت بانگلہ دیش بھی بانگلہ دیش اگر کسی دوسرے ملک کے ہاتھوں میں کھیلنے لگے تو کیا وہ بھی پاکستان جیسی استیتی اس کی حالات نہیں ہو جائیں گے پاکستان آپ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ باہر کے دیشوں سے کیا ہوا پاکستان کا بانگلہ دیش بھی تو لگ بگ ویسا ہی نظر آ رہا ہے کہ باہری ملکوں کے ہاتھوں میں کھیلتا نظر آ رہا ہے نہیں ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ بانگلہ دیش سے کس سر تک امریکہ کے ہاتھوں میں جاتا ہے اگر وہ وہی والا کام کرتا ہے جو کہ کسی زمانے میں پاکستان میں ہمارے لوگوں نے کیا تھا اور ہم نے ایک اسلامی جہاد کے نام سے مختلف تنظیمیں بنائیں تھے اور ہمیں ایک آگ میں کود پڑے تھے جو کہ رشیہ کے خلاف تھی تو اس کے بعد کے نتائج مختلف ہو گئے لیکن اگر وہ ان سے کوئی پولٹیکلی تعلقات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بہتر طریقے سے ڈیل کرتے تو اس کے نتائج مختلف ہو گئے لیکن بہت شکریہ زہید صاحب ہم سے بات کرنے کے لئے سنجا باردواز صاحب آپ کا بھی اشوری سیواز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ زہید صاحب کل ملا کر آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ میں امپورٹنٹ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس پاکستان کی عام آوام کو بھی ہے کہ اسلامی جہاد کے نام پر جو کٹرپنتی تنظیمیں ہیں یا سیدھے سیدھے کہہ لیجئے کہ جو آتنکبادی سنگٹن ہیں لشکر اور جیز جیسے وہ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو بھی اور اس پورے کے پورے ریجن میں جو اشانتی کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو کیا ہی کہا جائے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو بلیم کرتا تھا کہ 1971 میں پاکستان کی غلطیوں کی وجہ سے باغندش پاکستان سے اگرہ لگ ہوا تھا لیکن آج انڈین میڈیا کے ایک لائف شو میں باغندشی اینکر کو بلایا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ہم نے آزاد کروایا ہے یہ باغندش کے اینکر کے سامنے انڈین آرمی کا جرنیل کہہ رہا ہے کہ باغندش کو ہم نے قطر میں آزاد کروایا تھا لیکن آج وہی باغندش پاکستان کے ساتھ تعلقات کرنا چاہ رہا ہے بہتر تو وہی بھے باغندشی اینکر نے کہا کہ چلو آپ نے مان تو لیا کہ آپ کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا تھا ورنہ آپ کی وجہ سے تو سب لوگ پاکستان کو غلط ٹھہراتے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے وہ باغندشی اینکر کا کہنا ہے کہ بھائی دیکھیں ہم پاکستان کے ساتھ ہر طریقے سے تعلقات بہتر چاہتے ہیں تب ہی تو ہم نے بڑے ملیٹری کیومنٹ کی آرڈر کی اور اب ہم پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے والے ہیں نیوکلر پاور پلانٹ کے لیے پاکستان کے ساتھ نیوکلر کے لیے بات کرنے والے ہیں اور نیوکلر کا ایک بڑا معایدہ ہونے والا ہے پاکستان کے ساتھ اگر بانگلدیش ہاتھ میں لے لیتا ہے تو پاکستان کو فائدہ تو فائدہ ہے لیکن بانگلدیش کو کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے دیکھیں میں اس چیز پہ اس ٹیم پہ کافی شوق ہوں کہ انڈیا کی میڈیا کے اوپر بانگلدیش کے حوالے سے پڑا بیک انڈیا ہو رہا ہے بانگلدیش کے حوالے سے کافی نیگٹیو نیوز آ رہی ہے کہا جا رہا ہے بانگلدیش جو ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کیوں بہتر کرنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ اگر بانگلدیش تعلقات بہتر کر لیتا ہے تو پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا بانگلدیش کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں جب آپ لائیف شوہ میں کسی کو بڑھاتے اور حاصل کر کے بانگلدیشی میڈیا اینکر کو بڑھاتے ہو تو پھر وہ آپ کی چترول کرے گا جیسی ابھی کی ہے مجھے تو اچھا لگا آپ لوگوں کو کیسا لگا کیا بانگلدیش کو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے کیا بانگلدیش کو پاکستان سے نیوکلر ایٹرم بم لینا چاہیے کیا بانگلدیش کو میلیٹ ریکیومنٹ پاکستان سے لینا چاہیے تو اس سب کی بارے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں پاکستان سے لینا چاہیے تو مجھے کومنٹ کریے گا میں نیکس ویڈیو سی بارے میں بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پاگلہ دیش پاکستان سے یہ میریٹر ایکوپنٹ خرید سکتا ہے